السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہماری شریعت پر دعا کی دو بڑی اقسام ہیں ایک ہے دعائے عبادت اور ایک ہے دعائے مسئلہ دعائے عبادت کیا ہے اس سے مراد ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرے اس میں سوال نہیں ہے تو عربی میں دعا بمانا عبادت بھی استعمال ہوتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اس میں دعا کے دونوں مانے آگئے اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا یہ تو سوال ہو گیا اور دوسرا ہے بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں انقریب و ظلیل و خار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے تو یہاں عبادت کا مانا بھی آگیا عبادت کے لفظ کے ساتھ یعنی دعا ایک طرح سے عبادت ہے تو دعا عبادت کیا ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے جیسے نماز پڑھے روزہ رکھے قرآن کی قرآن کرے تسبیح کرے صدقہ کرے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے تعلیم کا کام کرے تو انسان ان میں سے جو بھی عبادت کا کام کرے گا وہ دراصل اللہ کی طرف راغب ہوگا کیونکہ دعا میں رغبت پائی جاتی ہے اور جو شخص مثلا نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کیجئے ہم نے جو گناہ کیے ہیں آپ ان کو معاف کرتے کیونکہ نماز بزاتے خود کیا کرتی ہے بلاؤں کو ٹالتی ہے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے ٹھیک ہے اچھا صدقہ کیا کرتا ہے گناہوں کی آگ بجھاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو گناہوں کی آگ کا بجھنا ہے یہ ہم بول کے بھی کہہ سکتے اللہ ہمیں جہانم کی عذاب سے بچا تو وہ ہماری زبان بول رہی ہوتی لیکن جب ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو گویا ہمارا عمل جو ہے وہ اسی چیز کا تقاضہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے اوپر سے گناہوں کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں تو ایک دعا سوال کے انداز میں ہوتی ہے اور ایک دعا حال کے ساتھ بیان ہو رہی ہوتی ہے عمل کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری جو دعا مسئلہ ہے جس میں مانگنے کی دعا ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی طلب کرنے اور دنیا اور آخرت کے نقصان کو دور کرنے کا سوال اللہ سے ہی کرے دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگنا اور دنیا اور آخرت کے کسی بھی نقصان سے بچنا یہ بس اللہ ہی سے کرے اس کا سوال یہ دعا مسئلہ یعنی سوال کرنے والی یعنی وہ دعا جس میں ہم سوال کرتے ہیں کن چیزوں کا سوال کرتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں آخرت نہیں بھولنی ربنا آتنا فی دنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقنا عذاب النار تو دنیا اور آخرت کی حسنا مانگنا اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے مسئیبت سے بچنا وقنا عذاب النار سب سے بڑی مسئیبت تو آگا ہے نا یعنی اس کی کوئی تکلیف انسان کو پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے قالا الدعاء هو العبادت قال ربکم دعونی استجب لکم تمہارے رب کا فرمان ہے میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے